اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزدان عبدالتواب اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں لبے ازاد چینل ناظرین اکرام آج نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر ڈاکٹر ڈے منایا جا رہا ہے آج اس پروکار موقع پر میں پوری دنیا کے تمام تر ڈاکٹرز کو سلام محبت اور اس کے ساتھ ساتھ خراج تحسین پیش کرتا اور آج اس موقع پر ایک چھوٹا سا میسج جو میں آپ تمام لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹرز کا ایمیج ہماری سوسائیٹی کے اندر دن بدن بگڑ رہا ہے اگر کسی ایک ڈاکٹر نے کوئی غرط کام کیا جو فرد محل ٹیلی ویگن پہ بھی دکھایا جاتا ہے ہمارے ڈیجیٹل میڈیا اسے بڑا اٹھاتی ہے وہ ایک ڈاکٹر کی وجہ سے ایک فرد واحد کی وجہ سے پوری اس ڈیپارٹ کو غلط ثابت کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں اب اس میں یونیورسٹریز ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں مدارس اسی طرح ڈاکٹر یہ بھی ایک شعبہ ہے ان تمام شعبہ جات کے اندر ایک چیز بڑی کومن ہے اگر کوئی ایک بندہ غلط کام کرتا ہے اس سے اس پورے ڈیپارٹ کو ہم غلط تصورات کے اندر لے جاتے ہیں کہ یہ سارا ڈیپارٹ ہی ایسا ہے میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں جو فرد واحد غلط کام کر رہا ہوتا ہے وہی غلط ہے اور اسی طرح ڈاکٹر جو ہیں سب کے سب ڈاکٹر غلط نہیں ہوتے ان میں کچھ جن کا تعلق افرادیت کے ساتھ ہے فرد محل پورے ہسپتال کا جو عملہ ہے وہ ایمانداری سے کام کر رہا ہے بڑے پارسا اور نیک لوگ ہیں لیکن ان میں ایک بندہ ہے جس نے ایک غلط قدم اٹھایا اس نے کوئی بھی غلط کام کیا کوئی ایسا فعل کیا اور اس فعل اس کام کی وجہ سے ہم یہ خطی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ پورا عملہ غلط ہے پورا عملہ غلط نہیں ہو سکتا سارا ہوگا وہی غلط جس نے غلط کام کیا تو میں ان ڈاکٹرز کا جنہوں نے کرونا وائرس کے دورانیے میں اپنی جانوں پر کھیل کے انسانیت کی خدمت کی اور وہ کرونا وائرس سے لڑتے رہے دن رات انہوں نے کاوش کی محنت کی میں ان تمام ڈاکٹرز کو ان پیرامیڈیکل کے تمام تر نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور انہیں سلام محبت اور خراج تحسین کے ساتھ ساتھ میں ایک حوصلہ مند میسج ان کے لیے یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ حمد حوصلہ اور اسی طرح ثابت قدمی یہ آپ کے پروفریشن کو آپ کے کام کو مزید امدہ کرے گی آپ لوگوں کی باتوں پر مت جائیے گا آپ نے ہمیشہ حق اور سچ کا دامن پکڑے رکھنا ہے اس سے آپ کو حوصلہ اسی سے آپ کو ایک قوت ملے گی اور اس قوت سے آپ نے اس قوم کی خدمت کرنی ہے اور اپنے اندر نیک نیتی کو اس طریقے سے گھر کر دیں کہ دیکھنے والے کو پہچان ہو جائے کہ یہ جو کام کرنے والا فرد ہے یہ کوئی ڈاکٹر نہیں بلکہ مسیحہ ہے تو آخر میں میں دعا گو ہوں کہ مالک کعنات ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے اور ملک پاکستان میں رہنے والوں کی خیر فرمائے اور اس کے صاف ساتھ جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ مالک کعنات انہیں ثابت قدمی اور نیک نیتی سے مالا مالو فرمائے جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریش کیجئے گا تاکہ ہماری ہارانے والی ویڈیو آپ تک واسانی پہنچ سکے تو اس وقت دیجئے اجازت عبدالطب آپ کو نیچس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ